نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مطاعِ عرض و سما کو حسین کہتے ہیں کلِ وفاقی رضا کو حسین کہتے ہیں چلو بتاؤں میں تمہیں کہ ان کا کیا تعارف ہے نبی کے حسن و عدا کو حسین کہتے ہیں اور بدی کا بن کر نمونہ یزید آیا تھا اور بدی کا بن کر نمونہ یزید آیا تھا امام اہلِ صفحہ کو حسین کہتے ہیں اور میرا حسین باغِ جنت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان خونِ بطول ہے آلِ نبی سے پیار جان ہے ایمان کی ان سے نہ ہو پیار تو زندگی فضول ہے ان سے نہ ہو پیار تو زندگی فضول ہے حمد و صلاح کے بعد آج کی اس عظیم الشان ایمان فروس پیغامِ امام حسین کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں دوستوں بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مخترم سیدہ شہدہ امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کریم آقا کے محبوب نواسے شیرِ خدا مولاِ کائنات کے نورِ نظر اور سیدہِ کائنات کے لختِ جگر ہیں اور آقا کریم نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار اور اس دنیا میں اپنا پھول قرار دیا ہے اور فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضراتِ محترم امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنے دانا کے دین کو بچانے کے لیے جو عظیم الشان قربانی دی قیامت تک اس کی مشال کوئی بھی دوسرا پیش نہیں کر سکتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال آپ کے نام کا ایک جلسہ ہونکیت کر لیا ماہِ محرم میں آپ کے نام کی سبی لگا لی لنگر پکا لیا اور چار نعرے لگا لیے تو آپ کی دعوی محبت مکمل ہو گیا نہیں نہیں صرف دعوی محبت کافی نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی صیرت و کردار کو پنایا جائے حضراتِ محترم امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اونو محمد عباس علمدار علی اکبر و علی اسکر کے لاشے اٹھانے کے بعد بھی شکوان نہیں کیا بلکہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے تین دین پر پیاس پرداشت کرنے کے باوجود واطل کے آگے سر نہیں جھکایا امام حسین نے وقت شہادت بھی نماز کا زانہ ہی کی امام حسین نے سر کٹوانے کے بعد کی نیزے کی نام پر تلاوت قرآن جاری رکھی امام حسین وہ ہستی ہیں جو قرآن کے باعمل عالم ہیں زاہد ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں صاحب جود و کرم ہیں اور صبر و استقلال کا پیکر ہیں اور صحاوت و شجاعت آپ پر ناز کرتی ہیں بلکہ آپ اپسیرت و صورت میں اپنے نانا کی حسین تصویر ہیں پیغام حسین کانفرنس میں تشریف لائے ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں پیغام امام حسین کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر دین کو بچانے کے لیے وطن قربان کرنا پڑے تو کر دینا اگر دین کے تحفظ کے لیے اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا اگر دین کی مقاہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینا اور کبھی بھی کسی باطل کے آگے سر نہیں چکانا حضور چراغ گوڑرا نے کہا تھا حسینیت کا پانا ہے تو ٹھک کر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی اور مٹی میں مل گئے مٹی میں مل گئے اراد یزید کے لہر آ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہر آ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا